اور اس شام کا بڑا گہرہ تعلق ہے سیدہ سجاد سے اس شام کا بڑا گہرہ تعلق سیدہ سجاد سے اس لیے کہ سیدہ سجاد وہ واحد امام ہے جس نے جس کے سر پہ پریشانیوں کے ماحول میں تاج امامت رکھا گیا عزیزوں ہمارے بیمار امام ہے ایک جملہ خالی بولنے کے لئے میں آیا ہوں اسے کہ رو تو رہے ہیں لوگ مولانا بھی کہہ رہے جائے کہ رونے میں شرمائیہ مت اتنا بڑا مجمع ہے اگر یہ رونے لگے تو بہت دور تک آواز جائے گی اس لیے کہ کسی کو دکھا کے نہیں رونا ہے کسی کو دکھانا نہیں ہے آپ کو کہ ہم رو رہے ہیں ادھر ادھر مت دیکھئے اپنے دائیں بائیں مت دیکھئے آگے پیچھے مت دیکھئے کہ کون رو رہا ہے کون نہیں رو رہا ہے آپ اپنے آپ کو دیکھئے اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے شہزادی گھڑیوں بھئیہ میں رومان لے کے آ رہا ہوں چچا مجھے جو جملہ کہنا ہے میں وہ کہنے جا رہا ہوں مجھے جو جملہ کہنا ہے میں وہ کہنے جا رہا ہوں یہ مسائب کا بہت بڑا جملہ ہے اگر خالی یہی سوچ لیجے جو میں کہنے جا رہا ہوں تو ساری زندگی روتے رہیے گا دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں بھئیہ سنیے گا جو جملہ کہنے جا رہا ہوں میں میں نے کہا نا کہ یہ واحد امام ہے کہ جب اس کے سر پہ تاجہ امامت رکھا گیا تو بڑی قیامت کی منزل تھی کیوں قبلہ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جلتے ہوئے خیمے میں امام بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور خیموں میں آگ لگا ہی جا رہی ہے شہزادی گئی شہزادی نے بیمار کو اپنے پشت پہ بٹھالا اور جھک کے جملہ سنیے گا شہزادی نے بیمار کو اپنے پشت پہ رکھا اور جھک کے خیمے کے باہر لے کر آئیں جملہ سنیے بات میں روئے گا پہلے جملہ سنیے پھر روئے گا شہزادی سیدہ سجاد کو خیمے کے باہر لے کر کے آئیں اور ایک جملہ کہا سیدہ سجاد آنکھیں کھولو اے بیٹا آنکھیں کھولو سیدہ سجاد نے آنکھیں کھولی دیکھا شہدادی کے سر پر چاور نہیں آئے عزیزوں میں یہ مسائب آج سے سات آٹھ سال پہلے پڑھنے والا تھا اس لیے کہ 28 محرم کی شبہ داری اس سال بھی پڑھی تھی لیکن میری بدنصیبی یہ تھی کہ اس سال میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا میری چار پسلیوں میں فریکچر تھا میں بول نہیں پا رہا تھا آج پھر وہ اتفاق ہوا کہ 28 محرم کو یہ شبہ داری ہے چار دن پہلے امام کی شہادت کی تاریخ اب وہ جملہ سنیے جو میں کہنے جا رہا ہوں جب شہدادی سید سجاد کو جلتے ہوئے خیمے سے اپنی پشت پہ رکھے اور باہر لے کر کے آئی اور جملہ کہا اے بیٹا سید سجاد اگر نہ سوکلے تو اپنی اصلاح کریے گا اے بیٹا سید سجاد آنکھیں کھولو سید سجاد نے آنکھیں کھولی پھر فوراں آنکھوں پہ ہاتھ رکھے کہا اے بھوپی امام چچا عباس کہا ہے اے بھوپی امام چچا عباس کہا ہے شام غریبہ کے منظر دو شیر سن لیجئے نہیں ہے کوئی بھی زینب صحیح زمانے میں نہیں ہے کوئی بھی زینب صحیح زمانے میں نہیں ہے کوئی بھی چچا نہیں ہے کوئی بھی زینب صحیح زمانے میں کیا ہے بھائی کا چیلم بھی قید خانے میں ماتم کر کے سینہ پیٹ کے روئیے یہ معمولی بات نہیں ہے اس لیے کہ کائنات میں دیکھ لیجئے ایک بہت ہی غریب انسان ہو جس کے گھر کھانے کو نہ ہو وہ بھی اپنے کسی عزیز کا چالیس وہاں چالیس دن کے اندر کر لیتا ہے ہائرے غربت زینب بس میں نے ختم کر دی بات اب مجھ سے پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے شیر سن لیجئے نہیں ہے کوئی بھی زینب صحیح زمانے میں کیا ہے بھائی کا چیلم بھی پہلے سن لیجئے گا پھر دل چاہے تو روئیے گا پہلے سن لیجئے پہلے اتنے آن سے سن لیجئے اسے کہ مجھ سے پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے مسائب تو ایسے بھی نہیں پڑھ پاتا نہیں کوئی بھی زینب صحیح زمانے میں کیا ہے بھائی کا چیلم بھی قیت خانے میں یزید تیرا برا ہو کہ تُو نے دن بھر میں بدل دیا میرے گھر کو یتیم خانے میں یزید تیرا برا ہو کہ تُو نے دن بھر میں بدل دیا میرے گھر کو یتیم خانے حزیدہ نگرامی مولانا نے چونکہ شہزادی کا اور سید سجاد کے حوالے سے گفتگو کی سید سجاد کہتے ہیں منحال سے اے منحال منحال نے سوال کیا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں یہ سب باتیں مجھے پڑھنی نہیں ہیں اسے کہ وہ بہت ایک کومن ہے ہر ذاکر پڑھتا ہے آپ سنتے رہتے ہیں مجھے وہ نہیں پڑھنا ہے لیکن سید سجاد نے منحال سے بس ایک جملہ کہا اے منحال مجھے دو چیزوں نے بہت رولایا ہے منحال مجھے دو تین چیزوں نے بہت رولایا ہے اے منحال ایک تو میرے بابا کی بے کسی نے مجھے بہت رولایا ہے دوسرے میری گھر کی عورتوں کی بیردائی نے مجھے رولایا ہے اب تیسرا سوا سنیے تیسری بات سن لیجیے حسنین بھائی تیسری بات سنیے گا ارے یہ میڈیا والے جتنا موجود ہیں جو لوگ لائیو ٹیلکاس کر رہے ہیں اس جملے پر فوکس کیجئے گا میں آپ سے کہہ رہا ہوں ساتھ اٹھ کیمرے موجود ہیں ساتھ اٹھ لوگ ہیں جو لائف کر رہے ہیں میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں اے منحال تین چیزوں نے بہت رولایا ایک میرے بابا کی بے کسی نے مجھے رولایا ایک میرے گھر کی عورتوں کی بیردائی نے مجھے رولایا اور اے منحال میری پہن سکینہ کے سوالات نے مجھے بہت رولایا بس دو منٹ دو منٹ اور جزاک اللہ اس لئے کہ آپ سے زیادہ مجھے جلدی ہے مجھے یہاں سے تقریبا ستہ ایسی کلومیٹر دور جا کے اپنی ٹرین پکڑنی ہے مجھے آپ سے زیادہ جلدی ہے لیکن دو منٹ دے دیجئے اس لئے کہ میں کچھ چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں جن کے سامنے میں پہلی بار یہ بات کر رہا ہوں مجھے ٹائم دے دیجئے تھوڑا سا بس زیادہ نہیں تاکہ گریہ ہو جائے اے منال مجھے میری بہن سکینہ کے سوالات نے بہت رولایا اے منال کیسے سوال کہا منال قید خانہ دو طرح کا تھا قید خانہ دو طرح کا تھا ایک وہ تھا جس میں بالکل اندھیرہ تھا ایک قید خانہ وہ تھا جس میں بالکل اندھیرہ تھا نوجوانوں اگر تمہیں گھر میں چھوٹی بہن ہو نا تو یہ بھائی بہن کی محبت سن کے رو لو اگر گھر میں چھوٹی بہن ہے تو میں کہہ رہا ہوں جوانوں سے مخاطف ہوں اور اے منحال دوسرا قید خانہ ایسا تھا کہ جس کے اوپر چھت نہیں تھی دن کی دھوپ پڑتی تھی رات کی عوص پڑتی تھی اور اس قید خانے میں میری بہن سکینہ جب صبح کے وقت تائروں کو دیکھتی تھی تو کہتی تھی اے بھائیہ یہ کہا جا رہے ہیں بھائیہ یہ کہا جا رہے ہیں سعید سجاد کہتے ہیں اے بہن سکینہ یہ صبح کے وقت اپنے دانے پانی کے لیے جا رہے ہیں بیٹھ گئی شام ہو گئی بھائیہ وہ دیکھو پھر تائر واپس جا رہے ہیں اب یہ کہا جا رہے ہیں اے بہن اب یہ اپنے وطن کو جا رہے ہیں اچھا تائروں کا وطن ہے بھائیہ ہمارا بھی کوئی وطن ہے ہمارا بھی کوئی وطن ہے چچا یہ دو بند ہیں یہ میں نے پڑھے ہیں میں اعتراف کر رہا ہوں جون پور میں اسی شبیداری میں پڑھے ہیں دو بار تین بار پڑھے ہیں ایک بار اور پڑھ رہا ہوں چونکہ آپ نہیں تھے اور بہت سے لوگ نہیں تھے ان کے لئے شاید نیا ہو کہ روتی تھی سکینہ تو بپا ہوتا تھا کورام کھانے سے نہ رغبت تھی نہ پانی سے کوئی کھا روتی تھی سکینہ تو بپا ہوتا تھا کورام ابو ذر بھائی کھانے سے نہ رغبت تھی نہ پانی سے کوئی کام تھا دن کو نہ چھائیں اور نہ تھا رات کو آرام بس ذکرِ شہ جن و بشر صبحوں سے تا شام کہ تھا زوف کچھ اتنا بہت سنیئے تھا زوف کچھ اتنا کہ نہ اٹھ سکتی تھی بچی اور مڑ مڑ در زندہ کی طرف تکتی تھی بچی بس ایک پاند اس کے بعد اجازت مڑ مڑ در زندہ کی طرف تکتی تھی بچی مجھے آپ کی آوازیں آنی چاہیے کہ چھا جاتا تھا جب چاروں طرف غم کا اندھیرہ ارے راتوں کو بھی لگتی تھی وہ شپیر کی شہدہ کہتی تھی جو ہوتا تھا کبھی خصے افاقہ آئے تھی ابھی پاس میرے سیدے والا میں بیت پڑھوں اس سے پہلے ایک جملہ سن لیجئے سکینہ خواب سے چوکی سیدہ سجاد نے زانوں پہ بٹھا لیا سیدہ سجاد نے زانوں پہ بٹھا لیا پیشانی پہ ہاتھ پھیرا بہن سکینہ تمہاری پیشانی پہ خون کیسا ہے اے بہن سکینہ جواب سن لیجئے اس کے بعد مجھے اجازت دیجئے رو لیجئے اے بہن سکینہ تمہاری پیشانی پہ خون کیسا ہے اے بھئیہ سیدہ سجاد میں نے رات کو خواب میں بابا کو دیکھا جب میں خواب سے چوکی تو بابا کہہ کے آگے بڑھیں اے بھئیہ سیدہ سجاد قید خانہ اتنا چھوٹا تھا قید خانہ اتنا چھوٹا تھا کہ میرا سر سلاخوں سے ٹکرا گیا اے بھئیہ سیدہ سجاد میرا سر سلاخوں سے ٹکرا گیا چھا جاتا تھا جب چاروں طرف خم کا اندھیرہ راتوں کو بھی لگتی تھی وہ عابد بھائی راتوں کو بھی لگتی تھی وہ شبیر کی شہدہ کہتی تھی جو ہوتا تھا کبھی خصے پاکا ارے آئے تھے ابھی پاس مرے سیدہ والا کہ ایک دن اسی عالم میں سفر کر گئی بچی جس گوشے میں روتی تھی وہی مر گئی بچی موسیقی